نمشکار دوستو انڈرنڈ ڈیفنس انفو کے ایک نئے اپیسوڈ میں ہم سکتا سواگت ہے دوستو آپ سب نے پی این ایس کاجی کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا جو کہ 1971 کی بھارت پاکستانی اوت کے دوران بھارتی نو سنا کا پہلا شکار بنا تھا پاکستانی نو سنا نے پی این ایس کاجی کو بھارتی بیمان باہک آئین ایس وکراتی خاتمہ کے لیے بھیجا تھا لیکن ہوا یہ کہ پاکستان کی سب سے کتھا تک سمدری جہاز نے بھارتی نو سنا کے سامنے جل سما دھی لی تھی آگر بھی پوری کہانی کیا ہے؟ اگر اس پوری کہانی میں ہوا کیا؟ پوری کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے اور اگر کانٹینٹ پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو بینا دیر کیے چلی شروع کرتے ہیں آج کا اپیسوڈ کی کیا سے ہوا تھا یعنی اس کاجی کا انت بات کریں پین از کاجی کی تو یہ ایک امریکی پنڈو بھی تھی جس کا نام USS Diablo تھا یہ ایک تینچ کلاس ڈیجل الیکٹرک فرسٹ اٹیک سمبرد تھی جو کی پاکستان نیوی نے USA سے لیج پی لیا تھا یہ اس دوران کی سب سے طاقتور سممرین میں گنا جاتا تھا اس کی طول نامے بھارت کے اپاس اس سے طاقتور کوئی سممرین تھی بھی نہیں یہ ایک ہی بار میں 20 ہزار کلومیٹر تک کی سفر تیہ کر سکتی تھی اور تقریباً پانی کے اندر 75 دن تک رہ سکتی تھی 1971 کی یود کے دوران پاکستانی نوسینہ کو یہ بات پدا تھا کی آئین ایس وکرانت بھارتی نوسینہ کا سب سے بڑا اموگ استر ہے اگر کسی بھی طرح آئین ایس وکرانت کو دوا کر دیا جائے تو یود شروع ہونے سے پہلے ہی بھارتی نوسینہ کے اوپر کافی دواب ڈالا جا سکتا ہے اس کے چلتے پاکستانی نوسینہ نے این ایس گاجی کو لیٹرنٹ کمانڈر یوسیب راجہ کے کمانڈ پہ بھارتی نوسینہ کی آئین ایس وکرانت کی خاتمہ کے مشن میں بھیج دیا این ایس گاجی بھی چھپتے چھپاتے بنا کسی کے نظر آئے سمتر بار کر کے بنگال کی خادی تک پہنچ گئے لیکن بار کے خوفی ایجنسی نے بھی خات گھات کا پانی پی رکھا تھا انہیں اس بات کا پتہ چل گیا انہوں نے بھارتی نوسینہ کو آگا کر دیا جب بھارتی نوسینہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ویمان باہگ آئین ایس وکرانت کو بچانے کی مشن شروع کر دیا اور ایسا جال بچھایا کہ پھر پی ایس گاجی نکل نہیں پایا بھارتی نوسینہ نے پہلے آئین ایس وکرانت کو چھپاتے ہوئے وہاں سے دور ڈاوان نکوبر آئیلنڈ بھیج دیا پھر بشاکہ پٹنم میں کھڑا ہوا ایک ڈیسٹروئر شپ آئین ایس راجپوت کو آئین ایس وکرانت کے کال سائن یوز کر کے اسی ریڈیو فریکوینسی کے مادیم سے بہت سارا رسط مانگ کرنے کا پلان کیا گیا اس سے پاکستان خوفیہ ایجنسی کو یہ پتہ چل گیا کہ آئین ایس وکرانت بشاکہ پٹنم میں کھڑی ہے اب ہوا یہ کہ پاکستانی ریڈیو فیہ ایجنسی نے یہ خبر پاکستانی نو سینہ کو دے دیا اب پاکستانی نو سینہ نے یہ سمہچار پین ایس گاجی تک پہنچا دی تو پین ایس گاجی بے کاف پشاکہ پٹنم کی اور پڑے جا رہا تھا اس موقعے پر آئین ایس راجپوت کے لیٹنین کمانڈر اندر سنگھ نے پانی میں کچھ حلچل محسوس کیا دراصل کسی پنڈو بھی کی آنے سے ہی محسوس کی جاتی ہے تو انہوں نے اپنے سینیکوں کو دو نیت چارچر پانی کے اندر بھیجنے کی کمانڈ دے دی کچھ ہی دیر میں تو بڑے دھماکے ہوئے اور ایک بڑا سا پانی میں لہر کے ساتھ ساتھ پانڈو بھی کا ایک بڑا سا حصہ کچھ تیر اوپر اٹھ کر پانی میں جا گیا اور سمندر میں ڈوب گیا ہما کا اتنا زیادہ طاقت پر تھا کہ پاس کے گھروں کے کچھ چھتے بھی ٹوٹ گئی اور سب لوگ ڈھوکم سمجھ کر باہر آ گئے اس طرح دسمبر تین اور چار کے رات کے بیچ یینیس گاجی بھارتی نوسنہ کے دوارہ تباہ کر دیا گیا یہ بھارتی نوسنہ کے اتحاس کا ایک سب سے بڑی سفل تھا لیکن پاکستانی نیوی نے اس بات کا کبھی سویکار نہیں کیا کہ پی ایر ایس گاجی بھارتی نوسنہ کے دوارہ تباہ کیا گیا تھا اس کے مطابق کچھ تقنیقی بھی ٹوٹیوں کے وجہ سے گاجی میں رکھی گئی مائنز اپنے آپ ہی بلاسٹ ہو گئے جس کے چلتے یہ حادثہ ہوا تھا لیکن جو بھی ہو پاکستانی نیوی کا جو بھی کہنا پاکستانی نوسنہ اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائی اور اسی طرح 1971 کے یوت کو بھارت میں اپنے نام کر لیا دوستو یہ سی آج کی ہماری اپیسوڈ کی کیا سے ہوا پی ای ایس گاجی کا اند اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں دوستوں کے بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل مت ملیے گا اگر آپ کو بھی ایسی کوئی کہانی معلوم ہو یا پھر آپ ہم سے کوئی ایسی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتانا بلکل مت ملیے گیا جاہل والدبادہ